نادرہ کی دو آرڈیننس جو آپ کو بلکل بھی پتہ نہیں ہے جن میں ایک نمبر ون پہ آئے پچاس زار روپے جرمانہ کے ساتھ چھ ماہ قائد ہے اور دوسرے آرڈیننس میں ایک لاکھ جرمانہ کے ساتھ پانچ سال قائد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوم ٹیوٹر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نادرہ کے دو آرڈیننس دکھاتا ہوں جو آپ اپنے سامنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس میں قابل سزا جرم جس سے آپ کو پچاس زار روپے جرمانہ کے ساتھ چھ ماہ قائد ہو سکتی ہے یہ قانون نادرہ آرڈیننس دو آزار کے سیکشن تیس کے تاعت ہے اس میں نمبر ون پہ آپ کو بتاتا چلو بغیر وجہ ریجسٹیشن نہ کروائے جو آدمی کسی وجہ سے ریجسٹیشن نہ کروائے گا جو کہ ضروری ہو یعنی اٹھارہ سال کی عمر ہونے کے بعد تین ماہ یعنی نوے دن تک شناختی کارڈ نہ بنوائے اور اس کے ساتھ بچے کی پادائش کے تیس دن کے اندر فارم بے کا اندراج نہ کروائے گا وہ اس سزا کا مرتقب ہو سکتا ہے نمبر دو ایسی معلومات جو قانونی طور پر ظاہر کرنے ضروری ہو ان کو چھپائے یا دینے سے انکار کرے وہ بھی اس سزا کا مرتقب ہوگا نمبر تین پہ کارڈ گم ہونے کی صورت میں قریبی نادرہ دفتر رپورٹ نہ کرنے والا بھی اس سزا کا مرتقب ہوگا ایسے خونی رشتے دار مثلا ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی خاند بیوی کے فوت ہونے کے بعد دو ماہ یعنی ساٹھ دن تک شناختی کارڈ یا ان کا بے فارمائے کینسل نہ کروانے والا بھی اس سزا کا مرتقب ہو سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو وہ آرڈینیس دکھاتا ہوں جن میں پانچ سال قائد اور ایک لاکھ جو روپے جرمانہ ہے نمبر ایک پہ غلط معلومات اندراج کرانے والا اس سزا کا مرتقب ہوگا نمبر دو پہ کسی کارڈ پر تحریر شدہ یا شائع شدہ قوائے مٹاتا یا تبدیل کرتا ہے وہ بھی سزا کا مرتقب ہوگا نمبر تین کسی کارڈ پر جہل سازی کرتا ہے یا جہلی بناتا ہے یا اس کے قبضے میں کوئی ایسی دستاویز ہے جو کہ کارڈ کے نزدیک تر یا مشابہ ہے جس سے دھوکھا کیا جا سکتا ہے وہ بھی سزا کا مرتقب ہو سکتا ہے اپنا کارڈ کسی دوسرے غیر مجاز کو دے وہ بھی سزا کا مرتقب ہو سکتا ہے ایک سے زیاد کارڈ یا فارم بے رکھتا ہو جن کی آئلیت اور طریقہ کار ایک ہو وہ بھی سزا کا مرتقب ہو سکتا ہے جو کسی درخواست جو گزار کی غلط معلومات کی تذیق کر کے یہ جو اٹیسٹڈ کرواتے ہیں غلط اٹیسٹڈ کرنے والا تذیق کنندہ وہ بھی اس سزا کا مرتقب ہو سکتا ہے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں میں ضرور انفارم کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو کیونکہ ایسی معلومات لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہیں امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں میں ضرور سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ ایسی معلومات بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ سے دوم کا طلبگار ہوں